بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے اور آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو ڈیٹھ سال پہلے میں نے جو مشن سٹارٹ کیا تھا آج اس پہ بہت سے لوگ کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ کے لیے یہ خبر حیرانگی کا باعث ہوگی کہ پچھلے تین مہینوں میں جنوری فربری مارچ میں پچیس لاکھ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اور اگر میں ایک پرشنٹ بھی لگاؤں جنہوں نے شگر ریورس کی ہے تو پچیس لاکھ بنتے ہیں اور آپ یقین رکھیں کہ پچھلے پندرہ سال میں یہ سب سے بڑی سٹڈی ہے جو گھر بیٹھ کی ہوئی ہے زیادہ سٹڈی جو آ رہی ہیں کیٹو کی سو دو سو ڈیٹھ سو چین سو پیشنٹ کے آ رہی ہیں پچیس لاکھ سے کم میں لگا رہا ہوں ایک پرشنٹ حالانکہ زیادہ ہوں گے انشاءاللہ ضرور مجھے امید ہے تو ان سب کو مبارک ہو انہوں نے کمال کر دیا ہے کہ بغیر اس کے ان لائن گھر بیٹھے لیکچر سن کے مجھے اتنی امید نہیں تھی میرے اللہ سے لیکن اللہ تعالی نے بہت کرم کیا ہے آپ سب حیران ہوگے کہ آپ نے ایک تاریخ بنا دیا ہے کہ انسلین چھوٹ گئی ہے لوگوں کی دوائیں چھوٹ گئی ہیں بی پی ختم ہو گیا ہے شگر ساری دنیا کہتی ہے کہ کرونک ڈیزیز ہے ختم نہیں ہو سکتی آپ نے اس کو ریورس کر کے ختم کر دیا ہے ابھی میری اس سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ ابھی اگلا سٹیج اور آخری سٹیج ہے کیٹو کے بعد آتا ہے لوگ کار بیٹھ جو آپ نے ساری عمر لینی ہے اس پہ قیم رہنا اس کو دوبارہ نہ کرنا نہیں تو واپس اب وہیں پہنچ جائیں گے یہ سلی رکھیں اور یہ بہت خوشی کا دینے آج میں بہت خوش ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سائنس کے بارے میں ایک اور چیز یاد رکھنا کہ سائنس ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے ایک جیسی کبھی نہیں رہتی مذہب اور سائنس میں بڑا فرق یہ ہے مذہب تبدیل نہیں ہوگا قیامت تک سائنس ہمیشہ بدلے گی دیکھیں آپ میں سیونٹیز میں یہ بلیک فون استعمال کرتا رہا ہوں پھر یہ وی سی آر آگیا ایٹیز میں پھر یہ نائنٹیز میں سیڈیز آگئیں پھر یہ موبائل آپ اندازہ کریں کہ یہ میرے سامنے ہوئے اور ابھی یہ سب چیزیں مجھے لگتی ہیں کہ پتھر کے زمانے کی چیزیں ہیں تو کل کو اگر اس میں کوئی تبدیلی آئے گی تو آپ نے پرشان نہیں ہونا اس کو چار رہنا ہے چوبیس گھنٹے سائنس نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ ریسرچ ہوگی آگے جائے گی کچھ چیزیں نیجیکٹ ہوں گی واپس آئیں گے کچھ آگے جائیں گی اس کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ اس سے دن بہ دن بہتری آئی اچھا ابھی میں آئیں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریورسل ہم کس کو کہتے ہیں جو کہ ایک دنیا میں ریکارڈ ہوگا آپ کا اس میں تین چار چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا فاسٹنگ شگر لیور لگاتار ہفتے دو ہفتے تک ہنڈر سے کم آئے یہاں فائی پوائنٹ فائی میلی مول تو نیچے اگر فاسٹنگ نوے آ رہے تو بہت ایڈے رہے دوسرا تین مینے کا ٹیسٹ جو ایوریج شگر بتاتا ہے ایچ بی ایون سی وہ فائی پوائنٹ ٹو سے نیچے آ جائے یہ ذہن میں رکھنا ہے پچاس ساتھ سے ینگ لوگوں کے لیے فائی پوائنٹ ٹو اور ففٹی آر سے اباب والوں کے لیے فائی پوائنٹ سیون یہ بہت بڑا کمال ہوگا اگر اس سے نیچے آ گئے جو لوگ وہ سمجھے کہ ہنڈر پسٹنگ نوے ورس ہو گئے اور دوسری چیز سب سے امپارٹن چیز آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شگر برڈ پیشر کاربوریٹ سے ہوتی ہے کاربوریٹ کا میجر سوچ ہمارے ہاں چاول اور گندم ہیں یہ آپ نے خود ثابت کیا ہے ہر بندے نے میں نہیں کہہ رہا یہ ریکارڈ ہے یہ آپ نے خود ثابت کر دیا ہے آپ نے صرف یہی چھوڑا ہے نا وہ دوائیوں تھی نہیں میں نے دیکھویا آپ کو اور ریورس ہو گیا ہے یہ بھی ثابت ہو گیا یہ بھی ایک سٹیمپ ہوگی دنیا کے اوپر دوسری جو لوگ دوائی نہیں لے رہے اور چوتھا اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے سی پیپ لائیٹ ٹیسٹ کرائے وہ دو تین آئے زیادہ نہ آئے تو یہ سی پیپ لائیٹ کو آپ چھوڑ دیں یہ ریسرچ ہے باقی چار چیزیں جس آدمی نے کر لی ہیں اس کی شوگر ریورس ہو گئی ہے یہ میں آگے جو ڈائیٹ پلان دوں گا یہ اس کے لیے ہے جنہوں کی نہیں ہوئی وہ گبرائے نہ وہ جائی رکھیں ایک سال کا ٹائم میں نے دیا تھا تین میانے چھے چھے میانے نو میانے اچھے لوگ تین چھے چھے میانے میں کر لیتے ہیں سال میں بھی کر لیں کوئی بری بات نہیں اس کے بعد اگے لوگ کار پہ شفٹ جو ہونا ہے وہ یہ لوگ ہوں گے فیلال باقی لوگ اس کو اپنا کنٹینو رکھیں آپ کو اصل چیز جو میرا ایم تھا کہ آپ کو کیٹو آ جائے اب لوگ کار پہ آئے ہیں فرض کریں کچھ پرابلم آئے ہیں واپس کیٹو پہ چلے جائے ساری زندگی کسی ڈاکٹر پاس جانے ضرورت نہیں ہے کسی دوائے کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ چیز میں چاہتا تھا کہ پہلے کیٹو سکھا دیں ابھی لوگ کار پہ ہم آئے گئے لوگ کار ابھی پاپلر چیز ہے سب سے زیادہ ڈاکٹر میں نے بتایا تھا کہ نائنٹی فور پرسنٹ ڈاکٹر امریکہ میں کنسلٹن جو ہے وہ لوگ کار پر آگئے ہیں لوگ کار کے لیے جو تعریف ہے وہ ہے کاربوائیڈیٹ اس میں ہم پچیس تیس گرام لیتے تھے اس میں آپ پچیس تیس گرام لیتے تھے یہ ٹوٹل کلوری کا تقریباً دس پرسنٹ بن جائے گا پروٹین تیس پچیس لیتے تھے تیس پرسنٹ کر دیں اور فیٹ سکٹی پرسنٹ کر دیں یہ آسان ہے سب پروٹین تھوڑی سی بڑائی ہے اور کاربوائیڈیٹ ڈبل کر دیا ہم نے تو آپ کوشی کرنا کہ پچیس گرام تک رہنا ہے یہ آپ نے ڈائیٹ جو میں دوں گا آپ کو چارٹ لینے کے بعد آپ نے تین مہنے بعد ایچ بی ایونسی کرانی ہے اگر وہ ادھر ہی رہی نیچے رہی تو اس کا مطبع ہے کہ ڈائیٹ کرتے رہے کچھ ہوئی تو پھر آپ نے واپس چلے جانا ہے دوسرا میں یہ آپ کے لئے سپیشل بتا رہا ہوں کسی پروفیسر نے ابھی تک گندم چاول اور شگر علاؤ نہیں کی لوکار میں بھی وہ نہیں مانتے گرے ان کو لیکن میں بہت زیادہ ڈیمانڈ کے اوپر ایک ٹرائی کرنا چاہتے ہیں ہم کر کے دیکھتے ہیں جو اچھے مریض ہیں وہ کر جائیں گے آگے پورا پلان میں پھر آپ کو دوں گا چھ مینے بعد تو اس میں صرف یہی ہے وہ کہتے ہیں جو کاربویٹ بڑھائی ہیں وہ آپ ویٹیبل بڑھائیں نٹس بڑھائیں اور فروٹ بڑھا دیں گرین نہیں کھانے اس میں بھی روٹی چاول نہیں لینے آپ نے کاربویٹ سو گرام میں لوکار میں بھی بیسٹ یہی ہے آئیڈیل یہی ہے ہم کا اچھا جی لوکاربویٹ ڈائیٹ جیسے میں نے بتایا تھا کہ کوشش کرنا ہے آپ نے کہ ہماری دیسی گندم ہو اور دیسی چکی پر پسی ہو فلور مل کی گندم پسی ہو انہیں لینے وہ اتنا باریک فائبر کو بھو بران کو بھی پیس دیتے ہیں کہ وہ اس کی ویلیو ختم ہو جاتی وہ فائبر رہتا ہی نہیں ہے یہ اس کا مسئلہ ہے دیسی چکی پر کر لیں یا گھر میں جو چکیاں لگی ہوئیں وہ بھی ٹھیک ہے ایک پراتھا آپ نے لینے آگے میں سی پی بتاؤں گا ہفتے میں ایک دن اور ناشتے میں لینا ہے شام کو نہیں لینا ہمیشہ ایک دن شروع کریں اس کو اور باقی چھے دن اسی ڈائیٹ کو جائے رکھیں فاسٹنگ آپ ابھی چھوڑ سکتے ہیں رات کو جو بارہ گھنٹے فاسٹنگ کریں گے وہ ہی کافی ہوگا اور باقی جو آپ کے کاربوائیٹ بچیں گے یہ روٹی جو میں بتا رہا ہوں اس میں کوئی پینتیس گرام کاربوائیٹ ہوگا باقی آپ کیٹو فروڈ بڑھا لیں جو میں نے کیٹو فروڈ بتائے ہیں ویٹیبر بڑھا لیں اور نٹس بڑھا لیں کوشش کریں اس پہ قیم رہیں آپ روٹی کیسے بنانی ہے دیسی گندم کا ہول ویڈ چوکر اندر ملاواتہ پچاس گرام لے لیں چوکر ملتا ہے لہذا وہ بیس گرام لے لیں اور بیس گرام اس میں ڈال دیں آپ گھی یا کوکنٹ آئے لیں جو آپ پسند کرتے ہیں اور تیسے مل پانی آئے گا یہ تقریباً ایک سو بیس گرام کا بہترین بڑا پراتھا بن جائے گا یہ ناشتے میں کھانا ہے انڈے کے ساتھ کھالیں شربے کے ساتھ کھالیں سبزی کے ساتھ کھالیں چائے کے ساتھ کھالیں یہ آپ ہفتے میں ایک دن شروع کریں جس دن آپ کی مرضی ہے کر لیں اور ہمیشہ یہ بزار کا اٹھا کوشش کریں نہ لیں جن لوگ پر نہیں اولیبل ہوگا وہ تھوڑی سی تکلیف محنت کر لیں گاؤں سے بنا کے دس کلو لے آئیں آپ کے لئے کافی ہے فلو مل کاٹھا کوشش کریں کہ سمال نہ کریں دوسرا کیا کرنا آپ نے اس کے ساتھ ہی یہ سب سے امپارٹنٹ ہے پینتالیس منٹ واگ کر دینی ہے ویڈ ٹریننگ بیس منٹ کر دینی ہے ہفتے میں تین دن اور ایچ ایٹی ہفتے میں دو دن کرنی ہے یہ سب سے امپارٹنٹ ہے اور ان میں سب سے امپارٹنٹ وہ کیا ہے ویڈ ٹریننگ مصر ماس بڑھانا ہے آپ نے اور پھر تین مہنے بعد آپ نے ایچ بی ایوانسی کرانا ہے اگر ادھری رہ تو پھر میں آگے بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ نے دو روٹیاں کر دینی ہے ہفتے میں دو دن تین دن کے وقفے سے کنٹنیوز دو دن نہ لیں روٹی کے جگہ جو بندہ چاول لینا چاہے وہ چاول بھی لے لیں کوئی فرق نہیں پڑھے اترہ ہی چاول بنیں گے پچاس کرام پکے ہو جتنے بنتے ہیں اور باقی پانچ دن آپ کیٹو کریں فاشٹنگ کرے ایکسائز کریں جو دو روٹ جب دو دیں گے یہ تین مہنے کے بعد آئے گا پھر ساٹھ منٹ ایکسائز بڑھا دیں تاریس منٹ سے ایچ ایٹی دو دفعہ کر دیں ہفتے میں اور ویڈ ٹریننگ پندہ منٹ تین دن ہفتے میں کریں زیادہ کر لیں تو بہت اچھا ہے ہو سکتا ہے پھر واپس نہ آنا پڑے آپ کو دو روٹیاں بھی آپ کو کر لیں گے تین مہنے کے بعد دوبارہ ایچ بی ایسی کرانی ہے آپ نے اگر وہاں ہی رہی ہے آپ کی تو آپ دو دن ہفتے میں لیتے رہنا اور نہیں جائی تو پھر واپس آپ نے ایک روٹی والے پہ آ جانا ہے اس پہ رکھنا ہے یہ وہ بھی اگر پھر بھی اور بڑھ گئی تو آپ کو واپس کیٹو پہ جانا پڑے یہ ترتیب یاد رکھنی ہے آپ نے یہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو آپ کی شوق کو پورا کرنے کے لیے دوسرا میں نے سب سے پارٹر جو بتایا ہے اگر آپ ایک سے دو کلو مسل ماس بڑھا لیں مسل بڑھا لیں تیس سے پچاس میلی گرام شگر کم ہو جائے گی آپ اس لیے ویٹ لفٹنگ بیس تیز ہے مسل کو بڑھانے کے لیے واپس تھوڑی کریں ویٹ لفٹنگ زیادہ کر دیں ابھی نئی جو سٹیڈی آئی ہے یہی ہے سب سے بہتر واق ہفتے میں تیس پینتیس منٹ کر رہے ہیں وہ سٹیس دور کرے گی آپ کا تھوڑا فیٹ برن کرے گی لیکن یہ ویٹ لفٹنگ جو ہے ویٹ اٹھانا یہ جم جائن کر لیں گھر میں کر لیں جتنا زیادہ کر لیں ڈاکٹر سٹین برگ جو ہیں وہ تین تین گھنٹے کرتے ہیں ہفتے میں دو دن اس سے حساب لگا لیا جتنا اور اچھے اچھے سال کے ہیں پھر میں بتا رہا ہوں کہ اس دوران آپ نے رول سیونٹین پھر استعمال کرنا ہے وہ کیا ہے جب آپ روٹی کھانے کر لیں گے اس سے پہلے جیسے میں روٹی کیوں کہ چوکر ڈالا ہے گی ڈالا ہے مجھے مید ہے کہ پندرہ سے زیادہ نہیں بڑھے گی شوگر میں نے جو ٹرائے کیا تھا میری بائیس بڑھے تھی اور ینگ آدمی کی دس بارہ سے اوپر نہیں بڑھے گی شوگر ٹیسٹ کر لیں بارہ سے پندرہ بڑھ رہی ہے تو جائی رکھیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لا یاد رکھیں ہر چیز جس میں آپ کو شک ہوگی شوگر ہے کہ نہیں اس کو آپ ٹیسٹ کر لیا کریں آسان طریقہ ہے تو ابھی ساری چیزوں کا میرا مقصد کیا ہے ایم کیا ہے کہ کیٹو سے لو کار پہ شفٹ ہونے کا یہ اگلا سٹیج ہے ایک سے دو کلو مسلمات بڑھا لیں آپ تیس سے پچاس میگرام شوگر کم ہو جائے گا اگر ایک سو پچاس ہے آپ کی یہ تو سو پہ آ جائے گی اور آپ کی فاشٹنگ اسی پہ چلے جائے گی یہ آئیڈیا سوچیشن ہے آپ کے لیے بغیر کسی دوائی کے صرف ڈائیٹ اور ایکسرسائز تو یہ ایک پندر تین چاہتی نفتے میں کر لیں آدھا گھنٹہ کر لیں اس میں کوئی جتنا زیادہ کریں گے اس میں فید ہے دوسرا ایچ بی اے وان سی جو ہے وہ اسی کے اوپر سارا رہے گا تین مینے کی ایوریج ہے اسی پہ سارا ڈیپینڈ کریں گے ہم اگر آپ کی بڑھ گئی ہے تو واپس پیچھے چلے جائے اور زیادہ بڑھ گئی ہے فرض کرے فائی پائنٹ ٹو ہم نے رکھی ہے تو اگر سکس پائنٹ ٹو پہ چلے گی اس کا مطبق آپ کو ایک گندم الرجی ہے آپ ابھی ساری عمر یہ تیربے نہ کرنا ایک دفعہ کر لیا کافی ہے ہمارے یہاں مجھے لگتا ہے چار پانچ پرسنٹ لوگ ہیں جن کو گلوٹین الرجی ہوگی باقی مجھے لگتا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ ہی امریکہ میں چیلس پچار پرسنٹ ہے جو کہ الرجی کے اس لیے وہاں تک میں چھوڑ بیٹھے ہیں وہ دوسرا کوشی کرنا ہے کہ دو میلیں لیں نہیں تو آپ تین میلیں لے سکتے ہیں لیکن آخری میل جو ہے وہ ہر حال میں شام کو سونے سے تین چار گھنٹ پہ لونا چاہیے جن کا ٹھیک چل رہا ہے وہ یہ سنیکنگ نہ کرے سارا دن کھاتے نہ رہے آپ تین کھانے کر دے بہت بوکلہ کر رہی ہے آپ بریک فاسٹ کر لے لنچ کر لے ڈینر کر لے لیکن یہ گریزنگ نہیں کرنی سنیکنگ کہتے ہیں اس کو جو سارا دن چٹے رہنا اس کی بڑی مثال آپ کے سامنے ہے ہاتھی گھوڑا گئے بیل وہ گھاس کھاتی ہیں آپ کو بھی ہم سبجیاں کیا رہے ہیں فرق کیا ہے کہ وہ گریزنگ کرتی ہیں سارا دن کھاتی ہیں اس نے موٹے موٹے ہیں اس لیے آپ اگر گریزنگ کریں گے تو پھر پانی بھی پیائیں گے تو وہ بھی آپ کو موٹا کر دے گا یہ چیز ذہن میں رکھتے ہیں تین کھانے کھار دیں دو کر لیں بہت اچھا ہے تین کر لیں یہ آپ کے اختیار پہ اپنی چائز پہ بھوک پہ کام پہ دیکھ لیں مجھ نہیں پتا کیسے دوسری ایک لیٹس چیز جو ہے انشاءاللہ ابھی کچھ سر سے تک میں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں یہ نئی جو تھیوری آئی ہے کارب ان ارگینک سٹون گراؤن یہ چکی ہے چھوٹی گھر میں ہر بندہ لے سا ہے ہول ویڈ سو ڈو اس میں چونتیس گرام کروٹیٹ ہے سو گرام میں اور ہماری عام میں بہتر گرام ہے یہ ادا رہ گیا ہے اس کیسے ہے میں اس پر ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ جو ہی ہوگا میں آپ کو بتاؤں یہ سٹون گرائن چکی ہے چھوٹی سی ہے ایک گھر کے لیے فیملی کے لیے سستی بھی ہے چھوٹی پچاس زار کی ہے یہ جن کو شوق ہے بہت مطالعہ ہر کلاس میں یاد رکھنا کچھ بچے پاس ہونے کے لیے ہوتے ہیں کچھ فس لے کچھ گولڈ میڈل لینے والے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے میں بتاتا ہوں لوگ کنفیوز جاتے ہیں جی ہم یہ ان لوگوں کے لیے جو ایکسٹر آڈی سمارٹ لوگ ہے وہ ہر شعبے میں ہوتے ہیں ہر سپورٹ میں ہوتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہوں ہر کلاس میں یا آپ کچھ لوگ پاسی پہ ہیں وہ ادھر رہے کچھ فس آنا چاہتے ہیں جو ایکسٹر آڈی گولڈ میڈل لینا چاہتے ہیں ٹاپر ہیں ان کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں بتاتا ہوں کیونکہ میں زیرو سے لے کے سو تک سب بتانا چاہتا ہوں آپ کو حطرانگ لوگ یہ چکی ہے یہ امریکان ہے وہ فرانسی تھی یہ آ رہی ہیں سستیاں یہ گھر میں لیے ہیں ہول ویٹ ہے گندم پیس کے آ جائے گی تازہ روٹی کے لیے روٹی کھائیں نوشن لیا یہ آپ نے ورڈ کارڈ قیم کر دی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ میں تھوڑا آپ ہائی لو کارڈ پہ آ جائیں پھر میں اس کو پریزنٹ کروں گا ایک دفعہ تو یہ اس غور سے دیکھیں آپ کی بہت مربانی آپ کو بہت مبارک ہو اچھا جی اللہ حافظ